جنابِ علامہ سید آکر رضا زیدی آئیس اور انتیس مہارم کی درمیانی شب بھالا ناصر آباد جھیک اندرون پاک گیٹ میں مجز سے اعضا ہوگی آٹھ آٹھ بجے شب جس سے جنابِ علامہ سید حسن زفر نکوی آپ کراچی خطاب فرمائیں گے تشریف لاتے ہیں جنابِ علامہ سید آکر رضا زیدی اللہ علیہ سید آکر رضا زید آکر رضا زیدی اللہ علیہ سید آکر رضا زید آکر رضا زید آکر رضا زیدی اللہ علیہ وسلم تیمین تاہرین الماسوبین ممادو فقط قال اللہ تعالیٰ تبارک عافیق علامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يملکون الشفاة اللہ من اتخذہ اندر رحمن اہدہ سلوان بابا عزب الان پڑھنے دعا گوں پر وردگاری علم ہم سب کا اس فرشیدہ پر بیٹھنا ہمیں بارکہ میں قبول مجد فرمائے بانی مجلس محترم نظر گردی صاحب کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کی والدہ محترم اور ان کی اہلیہ کو مولا صحت کامل آتا فرمائے جو بیمار ہیں انہیں شفائی کامل آتا فرمائے جو مکروز ہیں ان کے قرد آتا فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد ہیں اندرین آتا فرمائے عزداری ہے سید الشہدہ دنیا کے جس کی سیسے میں ہو رہی ہے پالنے والے تو سب کے خود ہی حفاظت فرمائے ہماری اللہ کو دعاوں کی ایک ہی دعا ہمارے وارث کا ضبور جل فرمائے ہمارے امام کو ہم سے حضرتی فرمائے ایک سلوان باوازے بلند بڑھ لیجی لا یم لکون شفاعت اللہ من اتخذا اندر رحمان آتا پروردگار عالم ارشاد فرمائے کہ نہیں ہے کوئی مالک شفاعت اللہ مگرموں ہیں من اتخذا اندر رحمان آتا جنہوں نے رحمان سے وعدہ لیا تھوڑھ تھوڑھ سا آپ نے بولنا ہے شوق بھئی من اتخذا اندر رحمان آتا کہ جنہوں نے رحمان سے شفاعت کا وعدہ لیا یہ وعدہ بتا رہا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا بڑی مہربانی جنہوں نے بہت شکریہ عمران بھائی حسن صاحب حسن صاحب توجہ چاہوں گا ایک بندگی یہ نہیں یہ وعدہ بتا رہا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا اس کے ساتھ وہ معاہدہ کیا ہوا عالمِ ارواح میں سوالا کھمبیا کھڑے ہیں یاکود کے تخ پر ایک تاج ہے جس کا نام تاجِ شفاعت ہے ساتھ ایک شرائط نامہ رکھا ہے آوازِ قددائی کون ہے جو اس تاج کو اپنے سر پہ سجائے مگر اس سے پہلے یہ شرائط پڑے جو ان شرائط پر پورا اترے وہ یہ تاج پہن لے حضرتِ آدم بڑے شرائط پڑی پیچھے ہٹ گئے ابراہیم آنگے بڑے شرائط پڑی پیچھے ہٹ گئے نوہ آگے بڑے شرائط پڑی آدم سے لے گی عیسیٰ تک ہر نبی آگے بڑھا مگر شرائط اتنی سخت تھی کہ شرائط پڑتا رہا پیچھے پلٹتا رہا جب سب پیچھے ہٹ گئے تو عرش کے کونے سے بطول کا بیٹا حسین آگے بڑھا بہت مہروانی جاتا بہت شکریہ ہے جناب عمران بی عمران بی عمران بی عمران بی عمران بی توجہ ہے آپ سے سیدہ کا بیٹا سلطانِ گربلا آگے بڑھے اشفاق بھی وہ تاج اٹھایا اور اپنے نانا کے سر پہ رکھ دیا اب آپ سارے سلطانِ گربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے آئے ہیں تاج اٹھایا اور نانا کے سر پہ رکھ دیا نانا نے نوازے سے کہا بیٹا تاج میرے سر پہ رکھا اور وہ شرائط فرمائے نانا سوالاک انبیاء میں یہ تاج آپ پر جشتا ہے شرائط جانے اور حسین جانے بسول اللہ جی بسول اللہ جی بسول اللہ جو ہے حقیل توجہ ہے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد توجہ فرمائے یہاں نے شرائط جانے بولیئے گا اور حسین جانے یعنی امام حسین علیہ السلام نے شفاعت کا حق دیکھئے شفا اور ہے شفاعت اور ہے گمرائے میں تو نہیں ہے میں نے کہا شفا اور ہے شفاعت اور ہے جو بھئی شفا بیماری سے نہیں جا حضور اور شفاعت گناہگار کی بکشش نہیں بولیں گے تو لطفہ اے گا میں نے کہا شفاعت گناہگار کی بکشش اور شفا بیماری سے نہیں جا اور جس سلطان کربلا نے اللہ سے شفاعت کا حق لیا اس نے آتے ساتھی شفا خانہ کھولا بولیں گے تو لطفہ اے گا آتے ساتھی شفا خانہ کھولا اور پہلا مریض عرش کا اور اگر سب بولیں تو اشوا کوئی پہلا مریض عرش کا دنیا میں جب حسین علیہ السلام آئی آسکر کرتے ہیں اور آخری مریض فرش کا عرش والے کا نام فطرس فرش والے کا نام حر بولو عرش والے کا نام فطرس اور فرش والے کا نام حر ایک کو شفا دی دوسرے کی شفاعت کی بولیے گا ایک کو شفا دی اور دوسرے کی شفاعت کی اور دنیا کو بتایا کہ ہمارا گھرانا وہ ہے جو شفا بھی دیتا ہے اور شفاعت بھی کرتا سرگارِ صادق علیہ السلام کا فرمان ہے فرمایا جو ہمارا شیعہ ہے اور وہ تین چیزوں کا انکاری ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے گبرائے بے دنیا صاحبہ زیادہ آپ کو تھکانا نہیں بس سوٹ سوٹ زور بولتے آئیے گا نظر گردے صاحب کو مولا ان کی توفیق آدم اضافہ فرمائے ان کی والدہ کی کو مولا صحتِ قلی عطا فرمائے ان کی اہلیہ کو مولا شفاعت کاملہ عطا فرمائے فرمائے جو ہمارا خوبدار ہے وہ اگر تین چیزوں کا انکاری ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے ہمارا شیعہ نہیں معصوم سے پوچھا مولا کون سی فرمایا اول المعراج جو مراج کا منکر ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے دوسری فرمایا جو قبر میں سوالات جوابات کامنکر ہے بولیں فرمائے وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے تیسری فرمایا الشفا جو ہماری شفاعت کامنکر ہے نہیں اگر آپ سب بولیں تو میں ایک جملہ کہوں بتائے تینوں چیزیں مختلف ہیں معراج قبر کے سوالات اور شفا ہے تینوں چیزیں علیہ دا مگر تعلق علی سے ہے آیا ہے آیا ہے تب جو ہے آپ سب بڑی مہربانی ہیں تینوں چیزیں علیہ دا علیہ دا مگر تینوں کا تعلق علی علیہ السلام سے شب مراج کی بات ہو اللہ ہو تو علی علیہ السلام قبر کے سوالات جب آباد کی بات ہو تو سرکار علیہ السلام سے بندے نے پوچھا مولا آپ لوگوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے فرمائے اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگے قبر میں مر کے تم جاتے ہو سوالات تم پر ہوتے ہیں جب آباد میرا دادا علی دیتا ہے آیا ہے بہت شکریہ تب جو فرمائی آپ نے بہت مہربانی سوالات تم پر ہوتے ہیں جوابات بولیے گا آیا ہے سوالات تم پر جوابات میرا دادا وہ جتے ہیں میں ربوں کھا کہ دیرہ رب کھا علی فرماتے ہیں ابھی اپنے رشتہ داروں سے بچھڑ کر آیا جب قبر کے محل سے مانوس ہوگا خود ہی بتائے گا اس کا وہی رب ہے جو محمد اور علی کا رب ہے بہت مہربانی جنہا بہت شکریہ وہ پوچھتے ہیں کہ ما کتاب وہ کون تیری کتاب کون سی ہے علی فرماتے ہیں وہی جو میرے نبی کے قلب پہ نازل ہوئی اگر بولیں تمہیں اشراکشیو بھئی جملہ کہوں اور مولا اس جملے کے صدقے سے آپ سمیت جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ اتا فرمائے امران کرتے ہیں اب جملہ کہوں اگر آپ سب بے دار ہیں حضور توجہ کا طالب فرمایا کہ ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے علی علیہ السلام فرماتے فرشتو کیا ہو گیا جس کی قبر میں میں علی رحمت بن کر آ گیا اب بھی پوچھے ہو کہ اس کا دین کیا ہے آیا توجہ فرمائے آپ بھی پوچھ رہے ہو کہ اس کا دین کیا ہے اس کا وہی دین ہے جو میری ولایت پر مکمل ہو اليوم اکملتو لکم دینکم و آتمنتو علیکم نعمتی توجہ فرمائے آپ نے فرمائے اس کا وہی دین ہے جو میری ولایت پر مکمل ہو اور ایک جملہ کا مگر فرشتے جب پوچھتے نمان اماموں کا تیرا امام کون ہے علی خاموش ہو جاتہ فرشتے پھر مولا ہمیج سے کہتے یا علی رب کا پوچھا تو آپ نے بتایا دین کا پوچھا تو آپ نے بتایا کتاب کا پوچھا تو آپ نے بتایا نبی کا پوچھا تو آپ نے بتایا یہ جیسے امام کا پوچھا آپ خاموش کیوں گے علی فرماتے فرشتے ہو کوچھ اکموج علی کا بھی تو ہے کہ میں اپنے حبدار کا انتحان لوں مولا کیسا انتحان کہ دیکھنا چاہتے ہو وہ علی جو ماں کی گوشت سے قبر کی آگوشتہ کس کی مدد کرتا رہا یہ مجھے پہچانتا بھی ہے یا نہیں توجہ فرمائی آپ نے یہ مجھے پہچانتا بھی ہے یا نہیں اور قبر میں سوالات تو جوابات اس سے بڑی اور آل محمد کو ماننے کا انعام کیا لی جب امام زمانہ سرکار ظہور فرمائیں گے تو امام ستائیس افراد کو پوشت کعبہ سے برامت کرے کتنے ستائیس افراد پندرہ افراد قوم موسیٰ کے سات افراد اصحاب کعف کے مومن آل فرام یوشہ بن نون مالک اسطر ابود جانہ انساری اور سلمان فارسی بولو نہیں میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا جب یہ جیسے ہی امام انہیں برامت کریں گے دیکھنے والے کہیں گے مولا یہ تو ایسا لگ رہا کہ جیسے ہی آپ کے حکم کی انتظار میں بیت اللہ کی پوشت پر بیٹھے تھے مگر مولا ان میں سے تو کوئی مدائن میں رہتا کوئی مدین میں رہتا ہے کوئی کوہر حکیم کی پہاڑیوں میں رہتا ہے مولا یہ سارے اکٹے آپ نے کیسے برامت کیے جو جملہ امام نے فرمایا امام فرمائیں گے کہ اس کی اندر ایک مسئلہت ہے اگر قبر والی بات یاد ہے مولا کون سی فرمایا برسو پہلے میرے دادا علی دی ممبر کوفہ پر بیٹھ کر کہا تھا اے لوگوں تمہیں تمہاری قبر سے نکال کر ہر شرط تک پہنچانے والا میں علی ہوں تو کچھ لوگوں نے شک کیا تھا کہ علی یہ کام کیسے کریں گے کہ آج میں نے اپنے ظہور کے بعد یہ کام کر کے دنیا کو بتایا جب بوتا یہ کرتا ہے تو دادا کیا کرے گا بسول اللہ بڑیا والا بات کیا مجھے فرمایا آپ نے گبرائے بے تو نہیں آر صاحب آر کیا کہا کہ تمہیں تمہاری قبروں سے نکال کر گبرائے بے تو نہیں آر ہر شرط تک لانے والا میں علی ابن ابھی طالب تو فرمایا لوگوں نے میرے دادا کے کلام میں شک کیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے آج میں نے کر کے بتایا کہ جب بوتا یہ کرتا ہے بولیے تو پھر دادا کیا کرے گا اور فرمایا تیسرا پہلی بات جو میراج کا ممکن جو قبر کے سوالات جوابات کا ممکن فرمایا وہ ہمارا شیئر ہے اور تیسرا فرمایا جو ہماری شفاعت کا ممکن ہے اگر گبرائے نہیں ہیں تو میں اسی شفاعت کے اوپر ایک بات آپ کو سنا کے آج کی اور آپ سے میں دعا قطالے بنا شفاعت گناہگار کی بکش آیا وہ گھرانا کیسا ہے کہ جنہوں نے اپنی بکشش کے لیے رسول سے کسی نے پوچھا کہ حسین جو ہیں وہ گناہگار کی بکشش کیسے کریں گے فرمایا مم بکا او اب کا او تباکا علل حسین واجبت لہو جنہ کہ جو کوئی حسین پر روئے یا رولائے یا رونے والی شکل بنائے اس پر جنت واجب ہے تو وہ جو چاہوں گا اس پر جنت واجب ہے کوئی بندہ بھی یہ سوچ کے نماز پڑھے دیکھئے مم بکا جو روئے او اب کا جو رولائے او تباکا جو رونے والی شکل بنا لے جو صرف طبیعت بنا لے یعنی نہ وہ رو رہا ہو نہ رولا رہا ہو وہ صرف شکل بنا لے تو اس پر جنت بولیے ابھی کوئی بندہ یہ سوچ کے نماز پڑھے کہ شاہ یوسف گردیس علی رحمہ میں کی باہرگاہ میں آئے ہوئے جتنے لوگ ہیں وہ مجھے نمازی مان لیں یہ سوچ کے اس پاک میں وہ نماز پڑھے تو لوگوں کی نگاہ میں وہ نمازی کہلائے گا اللہ کی نگاہ میں ریاکار کرائے گا اور اللہ کہتا ہے کہ جو ریاکار ہے میں پھر اسے جنت نہیں دیتا اس میں لانت بھیجتا ہوں کیونکہ اس نے دکھاوے کی عبادت کی اب ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے جو دکھاوے کی نماز پر لانت بھیجتا ہے اللہ جانے توہید کا کتنا بڑا کام کیا حسین نے کہ جو حسین پر دکھاوے کا بھی روئے تو وہ جنت دیتا ہے اللہ اکبر ایک سلوات بابا جب اُلن پڑھ لیجئے گا توجہ فرمائیے شفاعت کا منکر وہ ہمارا شیعہ میں مالی و سفتین میں توجہ چاہوں گا عزقین صاحب ڈیر مطالعہ آپ کا حوالہ میں اس لیے دیا مالی و سفتین میں درجہ کی بس یہی بات آج کے سنیے گا میرے بھائی نیاز جو یہ تھا بھی خطاب فرمائی گا کہ ایک مومنہ کے گھر کے ساتھ ایک مشرقہ کا گھر تھا توجہ چاہوں گا تھکے ہوئے تو نہیں آپ صاحب آنے یہ آپ کی محبت ہے جو میں اس انداز میں بات کا آج کی اختتام کرنا چاہتا ہوں مومنوں کے رسال ایک مشرقہ عورت کا اورگرزب مشرقہ بھی ایسی کہ جتنے عیب سوچ سکتے وہ اس میں تھے توجہ ہے آپ صاحب میرے بھائی نیاز باز جوئیہ صاحب مولا سے زندگی اتفرمائیں گے خطاب فرمائیں گے میرے بات انشاءاللہ دو جملے آج کی اور سمال فرمائیں امدیاز بھائی جیسے ہمارے ہاں یہاں جس دن جلوس ہو اس رات ساری رات لوگوں کے گھر میں نظر بنتی ہے لنگر تیار ہوتا ہے اسی طرح مومنوں کے گھر میں انگلے دن جلوس تھا رات کو لنگر خواتین تیار کر رہی ہیں دیکھ کے اندر نیاز بنا رہی ہیں مشرقہ عورت سے بہت تھی تو اس کے گھر آج جلانے کو لکڑیاں نہیں تھی اس نے کہا ساتھ والے گھر میں جاتی ہوں آپ سے کچھ لکڑیاں لیا ہوا لاکہ اپنا کھانا بنا وہاں جو آئے تو دیکھا کہ دری بچی پڑی ہے میری ماں بہنے سمال فرمائیں اور وہ جو خواتین ہے وہ تھک کر سو چکی اس نے لکڑیاں جو اٹھائیں تو اس نے دیکھا کہ وہ جو لنگر بن رہا تھا اس کے نیچے آج بجی ہوئی تھی اس نے کہا اگر ان مومنات کو اٹھاؤں تو پتہ نہیں کب سو ہوں گی تو میرا کیا جاتا ہے دو چار لکڑیاں ہی لگانی ہے نا آگ جلا دیتی ہوں لنگر پکتا رہے ہائے ہائے جسے بات سمجھ میں آئی اسے میں واہ واہ کہتا ہوں باقی اب آپ میرا ساتھ دیں اس نے دو چار لکڑیاں لیا اور چولے میں ڈال دی پھوک ماری گرد راک اس کے سر پہ آگئی آگ روشن ہوئی وہ گھر چلی گئی لنگر تیار ہو گیا رات کو وہ مشرقہ اور سوئی خواب میں کیا دیکھا سلطانِ کربلا کی کرسی لگی ہے اللہ بہت مہربانی جناب اس توجہ کا شکریہ سلطانِ کربلا کی کرسی لگی ہوئی ہے اور اللہ آپ رو پڑے ہیں یہ اس سے بڑھ کر اور مجلس کی روحانیت کیا ہوگی پڑھا میں نے فضائل کا جملہ ہے اور آپ لوگوں کی آنکھوں میں آسو آگئے وہ مجھے نے کہا اور کہتے ہیں کہ فرشتے مجھے پکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل رہے تھے توجہ چھو رہا ہے جہنم کی طرف بولو دھکیل رہے تھے گھاب رائے بھی تو نہیں ہم بزا میں تب دیکھیں خیر دھکا دھکا اب وہ کہتے ہیں جیسے مجھے دھکا ملنے لگا کہ سلطانِ کربلا کے حضر رک جاؤ اسے احترام سے جنت میں لے جاؤ امدیار بھائی اشواق میں میں نے جملہ کہہ دیا یہی فضائل ہے آج کا اور یہی مسائب ہے کیونکہ آپ رو پڑے ہیں تو بسیسی کو فضائل سمجھے کہ آج کا اور اسی کو فضائل سمجھے کہ میں نے ایک جملہ تبرک کرنا آج کا کہنا ہے مسائب کا کہلنے کے مولا یہ تو مجھرے کا تھی امام نے کہا تھی اب نہیں ہے آئے 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 نیاز بھائی تھی اب نہیں ہے مولا کیا مطلب فرمایا یہ صبح اس گھر میں گئی جہاں میرے حسین کے عزاداروں کے لئے جہاں مجھ حسین کے عزاداروں کے لئے لنگر تیار ہو رہا تھا اس نے دیکھا کہ مومنات آرام کر رہی ہے اس نے سوچا کہ ان کے آرام میں خلل نہ آئے اور عزاداروں کا لنگر بھی بن جائے فرمایا اس نے دو چاہ لکڑیا پکڑ کر وہاں آگ روشن کی اس نے لنگر بنانے کے لئے آگ کو جلایا میں نے اس پر جہنم کی آگ کو بجا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا اس نے مہا آگ جلائی میں نے یہاں آگ بجا دی اچواک میں مشرقہ کلمہ نہیں پڑتی توحید رسالت امامت کو نہیں مانتی اللہ اکبر کیا کیا اس نے کہ بس آگ روشن کی اور وہ لنگر والی راک اس کے سر پہ آئی تو اب یہ گھر جا کر سوچی گا جو حسین اپنے عزاداروں کی نیاز بنانے میں مدد کرنے والے مشرقہ کو جنب دیتا ہے وہ اپنے عزادار کو کیا دے گا جس کے دل میں حسین دل کی دھڑکن بن کر رہتا ہے اسے حسین کیا دے گا میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لئے بزاروں میں آگئے اللہ اکبر عجرکمل اللہ گیارہ محرم کو علی کی بیٹیاں بے پلان اونٹوں پر بیٹنے لگی تو ہاتھ پسے پوشت بندے تھے بی بی نے ایک ہی جملہ کہا حسین گوا رہنا مجھے تیری لاج سے ایسے گزارا جیسے تو میرا کچھ نہیں لگتا اور اگلہ جملہ میں اپنی ماں بہنوں کے لئے کہنا چاہتا ہوں پتہ نہیں کس کے پہنوں میں علی کی بیٹیاں بیٹیوں گیارہ محرم کو جب یہ کافلہ کربلا سے کوفہ کے لئے روانہ ہوا ہر بی بی کو بے پلان اونٹ پر بٹھایا گیا حسین کی یتیمہ کو باندھا گیا اللہ اکبر عجرکمل اللہ حسین علیہ السلام کی یتیمہ کو باندھا گیا اور جب کوفہ کے صدر دروازے پر یہ کافلہ پہنچا تو جناب زینب علیہ نے اپنے آپ کو محمل سے گرا لیا سید سجاد نے روکے کہا امہ کیا ہوا فرمایا بعد میں بتاؤں گی پہلے مجھے یہ بتاؤ کیا کوفہ میں لاشے دفنانے کا رواج نہیں ہے وہ دیکھو میرے بھائی مسلم کا سر ابھی تک دار العمارہ کی چھت پر لٹکا ہوا ہے عزادارہ نے حسین بارہ محرم کو علی کی بیٹیاں اس دربار میں کھڑی تھی جہاں کھڑی ہونے کے لائق نہیں تھی میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا عبد زیاد نے بکواس کر کے کہا کوئی ہے جس نے علی یا نبی یا حسن حسین سے کوئی بدلہ لینا ہو آج حسین کا بیٹا سجاد میری قید میں ہے میں نے جملہ آج کا ایک یہی کہنا ہے رو سکتے تو رولی جی کہا ایک بندے نے کھڑے ہو کے کہا ابن زیاد شبی آشور حسین کے ہاتھ میں ایک چاپک تھی جو میرے گھوڑے کو لگی تھی اس کا بدلہ میں حسین کے بیٹے سجاد کی پشت پر تازیانہ مار کے لوں گا ابن زیاد نے کہا سجاد میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں توق میرا مولا حالت رکو میں آیا میرے پانچوے امام نے ابن بابا کی پوچھتے کمیز کو ہٹایا یہ ظالم تازیانہ لہراتا ہوا جناب سجاد کے بعد آیا اس نے پوچھتے جناب سجاد کو دیکھا کبھی آگے گیا کبھی پیچھے گیا کبھی دائیں گیا کبھی بھائیں گیا ابن زیاد نے کہا بدلہ کیوں نہیں لیتا تازیانہ پھیک کر رو کے کہنے لگا ابن زیاد کہاں بدلہ لوں اس کی پوچھت پر کوئی جگہ باقی نہیں ہے جہاں میں تازیانہ لگاؤں اللہ جانے شام غریبہ سے کوفہ کے دربار تک پپیوں کی چادروں کے بدلے دیں